ہلو فرنڈس سواگہ تھا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کا ایتری افیشل آپ کا ایس ایس بی کانسٹیبل ڈرائیور ہمارے ڈرائیور کے ساتھیوں کے لیے سپیشل میٹس کا بیچ ہم لے کر آئے ہیں اور سپیشل کلاسز ڈرائیور ہی نہیں جو ٹریڈزمین اور جو دوسرے ایس ایس بی والے ہمارے کنڈیڈیٹس ہیں ان کو دیکھیں میٹس میں کی بہت چیزا پرابلم ہوتی ہے کہ میٹس یہ نہیں آتا بلکل جیرو سے پڑھتے ہیں یہ بلکل جیرو سے پڑھتے ہیں اور آج آپ پہلے دن یہ دی کلاس میں آئے ہیں اس کے بعد جو اس سے پہلے کی اچھا کلاسز ہیں وہ بھی دیکھنا اس سے اور بہتر ہے ابھی نمبر سسٹم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نمبر سسٹم کیا ہے تو سنکھا سنکھا پدرتی سنکھاؤں سے ہی ہمارا میٹس شروع ہوتا ہے اب سنکھائیں کون سیکھتے ہیں اس میں اور اسی کرم میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو بیفاجن کے نیم rule of divisibility ہم پڑھ رہے تھے اس میں آگے بڑھتے ہیں اور وہاں آپ کو ایک نوٹ کے روپ میں ایک بات کوئی آدھ نہیں ہوگی اس کو اپنی copy میں نوٹ کر لینا کہ یدی کوئی سنکھا چھے بار ایک ہی انکھ کی پنراورتی سے بنی ہے تو وہ سنکھا تین سات گیارہ تیرہ اور سینتیس سے پون پہ بھی باجت ہوتی ہے اب تین سات گیارہ تیرہ سینتیس اس سے تو ہوگی ہی ہوگی اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سنکھا کیا ہے کہ وہ سنکھا تب ہوج کیجئے کہ میں یہ لکھوں کتنی بار چھے بار ایک ہونے اب یہ جو ہے سنکھا اور یہ لکھ کے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ سنکھا نمن میں سے کس سے پون پہ بھی باجت ہوگی آپ میں سے بہت سارے تو کیا کریں گے اس میں لکھاویں گے دو کہ یہ دی ویکلپ میں لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تو اور چار تی میں لکھا ہے دو چار اور تین پات گیارہ تیرہ سینتیس اور ڈی میں لکھا ہے چلیئے اور کچھ اس میں جبڑ دیں تو دیکھیں دو سے بھی باجت ہوتی ہے دو سے بھی باجت ہوتی ہے دو سے بھی باجت ہوتی ہے ہم نے سیکھا کہ ایک آئی انک جو ہے وہ چار ہے تو دو سے کون تا بھی باجت ہوتی ہے چار کے لیے ہم نے دو یعنی سیکھڑا اور داہی سے بنی سنکھا میں چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہے تو چار سے بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ نوٹ لگ گیا نوٹ لگ گیا تو تین تین کے لیے کیا ہے چھے چھے چار چوبیس چوبیس میں تین کا بھاگ جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یدی کوئی سنکھا چھے بار ایک ہی انک کی پنراورتی سے بنی ہے تو وہ ہے تین سات گیارہ تیرہ اور سینتیس سے پون تا بھی باجت ہوتی ہے لیکن وہ سنکھا کیا ہے اس کے اوپر بھی باجن کا نیم لگ رہا ہے اور اس سے وہ وہ سکتا ہے کہ یہ ہوتا آٹ 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 تو یہ کیا ہے اب آٹ سے بھی ہو رہی ہے تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے یہ نوٹ کر لینا ہے اس کو اب دیکھیں یہاں پہ کہا کہ سنکھا سات تو یہ کیا ہے کہ بیالیس دیکھیں تین سے تو پونتا بھی باجت ہوگی تو اس پر اب یہ کیا ہے کہ یہاں تین سات گیارہ تیرہ سینتیس سے پونتا بھی باجت ہوتی ہے سات سے بھی باجن کے لیے ہم نے کیا کہا تھا سات سے بھی باجن یہ دی آپ کو یاد ہو کہ سات سے بھی باجن کے لیے سنکھا کا اکائی انکھ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں یہ سنکھا اور سنکھا کا اکائی انکھ کا دو گنا کر کے دو گنا کر کے سیس سنکھا میں کیا کریں گے سیس سنکھا میں سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں یہی کریں گے یا جوڑتے چلے جاتے ہیں تھوڑا سوچ لیجئے سات سے بھی باجن کیا کرتا ہے دو گنا کر کے سیس سنکھا میں سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر چودہ سات دو چودہ اس میں سے ہٹا دو گے اور ویسے بھی یہ کیا ہے کہ سنکھا میں ایک ہی انکھ چھے بار پنرہورتی ہوا ہے چھے بار پنرہورتی ہوا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اس سے تین سات کیارہ تیرہ اور سینتیس تو یہ تو ہو گیا اب اس کے بعد وہ سنکھا کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا یدی وہ پانچ سے بنی ہوئی ہے تو وہ پانچ سے بھی ہوگی یدی وہ چار آٹھ ان میں سے کسی سے بنی ہوئی ہے تو ان میں سے بھی ہوگی آٹھ سے بنی ہوئی ہے تو دو سے بھی ہوگی تین سے بنی چھے سے بنی ہوئی ہے تو دو سے بھی ہوگی تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور بیبھاجن کے نیم آپ کو یاد یہاں پر رکھنے ہیں تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں جیسے یہ question آگیا ہے کہ ایسا ہی آپ کو question آگیا ہے اور اس میں آپ لوگ کیا کریں گے گلتی کریں گے simple جو language based question ہے یہ آپ کو پڑکشا میں آتا ہے اور آپ کو لگ بھگ دس question اسیس بی ڈرائیور کے لیے ہم بات کریں تو دس question آپ کو language base ہی آ جائیں گے پرتیشت لابھانی یہ جو ہے وہاں تک شترمیتی تک تو وہ لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں اور بی ایس اف ٹریڈسمن جیسی بہتی جو ہے اس میں تو پورا ہی یہی آتا ہے اب یہاں پر کیا کیا اس کو جیسے ہی دیکھا کہ پانچ 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 نیم میں سے کس سے پونٹا ہے بھاجت ہوتی ہے ایک تو پرکشا کا دباؤ اور دوسرا کیا رول بھی نہیں پتا تھا تو answer کیا کر دیا اے کر دیا جو کی غلط ہو گیا اب یہاں پر یہ ساتھ تین سے کم ہو رہی ہے تین سے تو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہے چھے پانچ تیس اور وہ جو نیم اپنا لگا کہ ایک ہی انک چھے بار repeat ہو رہا ہے ساتھ سے بھی ہو رہی ہے آپ یہاں پر پانچ 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 ایک آئی انک کا دو گنا کر کے سی شنکھیا میں سے گھٹاتے جاتے ہیں تو یہ ہو گیا پانچ پھر ایک آئی انک کا دو گنا کر کے سی شنکھیا میں سے گھٹاتے جاتے ہیں تو یہ ہو گیا یہاں پر پھر دو گنا کر دو تو گھٹا ہوگے چار چار پانچ پانچ ایک آئی انک کا دو گناہ کر کے آٹھ چودہ میں سے آٹھ کے اچھے اور چار پانچ اور چوون میں سے بارہ گیا تو یہ بچہ بیالس بیالس میں ساتھ کا بھاگ جاتا ہے تو آپ کو بیسک نیم بھی یاد رکھنا ہے اور نوٹ بھی یاد رکھنا ہے یہی سب باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو بیسک چیزیں آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے اب ایک چیز اپنے کو ہاتھا ہے کرماغت سنکھیاؤں کا یوگ کرنا بات امپورٹنٹ ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنا اس میں دیکھیں بک میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کافی فارمولاز دیئے ہیں وہ فارمولاز کو چھوڑ دیجئے اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ کر دو ایک سے لے کے پانس تک کے سنکھیاؤں کا یوگ کر دو یہ تو آپ کر دو گے پانچ اور چار نو اور تین بارہ تیرہ چودہ اور ایک ہو گیا پندرہ لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک سے پانسو تک کا کر دو تو بھی کوئی جدی ہوگا وہ کہے گا میں کر دوں گا شام تک کر دوں گا لیکن شام تک نہیں کرنا ہمیں دو گھنٹے کا سمجھ ملے گا اس میں سیڈ کوششن ہمیں کرنے ہیں تو یہاں کرماغت دیکھئے جو کرماغت یعنی انتر چاہے کرماغت سم وشم ہو اب یہاں انتر کتنے کا ہے ایک ایک کا ہے سم سنکھیا ہوگی تو انتر کتنے کا پڑے گا دو دو کا پڑے گا چار کا پہڑا ہے تو انتر کتنے کا پڑے گا چار چار کا پڑے گا پانچ کا پڑے گا تو پانچ پانچ کا پڑے گا تو کرماغت سنکھیاوں کا جو انتر ہے اس کو یوگ کرنے کے لیے اپنے کو صرف یہ اتنا یاد رہنا ہے کہ فرسٹ پلس لاسٹ پٹے دو اور گونہ سنکھیا ہیں یہاں پر اس کو ہی کرتے ہو تو فرسٹ کیا ہے ایک پلس لاسٹ کیا ہے پانچ پٹہ دو گونہ سنکھیا ہیں کیا کتنی ہیں پانچ ہیں تو یہ کچھ تک پہلے کیا ہوگا جوڑ پہلے سمدھان کرنا ہوگا بول ماس کا نیم آپ کو بتائیں گے آگے تو یہ چھے ہوگیا چھے کیا ہوگا اس کو یہ کٹ کر دے گا پانچ تین کتنا ہوگیا ہوگیا پاندرہ یدی پانسو تک کا کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہو پانسو تک کا فرسٹ پلس پانسو بٹا دو گونہ سنکھیا ہیں کتنی ہیں پانسو یہ پانسو کار دے گا دو سو پچاس اور یہ کیا بن گیا پانسو ایک دو سو پچاس تک گونہ کر دو تو ایک جیرو تو ایسا کسا چھوڑ دیں گے پچیس کو کیا پچیس اکم پچیس کا پانچ دو ایسا کسا لگ دیا اور پچی پانچ ایک سو پچیس یہ جو ہے ہمارا کرماغت سنکھاؤں کا گونہ کرنا ایک کرماغت سنکھاؤں کو فرسٹ پلاس لاسٹ فرسٹ پلاس لاسٹ تو پہلی سنکھا آخری سنکھا گونہ ایک سو پچیس دو سو پچاس گونہ سنکھاؤں ان کاؤنٹ کتنی سنکھاؤں ہیں یہ یاد رکھنا اس کے اوپر آپ آپ وحسط جو آئے گا آگے وہ بھی اسی پرابطیت ہوگا اور جیدی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا دینا یا میسیج کر دینا مجھے ووٹسپ نمبر جو ہے وہ ہمارا آپ لوگوں کے پاس میں ہے تسکرپشن میں بھی دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ہم اس کو اور جیرو لیول کر دیں اکیابن سے سو تک کی پراکرت سنکھاؤں کا یوگ پوچھا تو کیا کرنا ہے اکیابن پلس سو بٹا دو گونہ سنکھائیں کتنی ہوں گی اکیابن نہیں کر دینا انہنچاس نہیں کر دینا اکیابن سے سو تک کہ یہاں کومن مستیک ہوتی ہے کہ یہاں انہنچاس لگ دیتے ہیں تو یہ کتنا ہو گیا ایک سو اکیابن کو کیا کرنا ہے پچاس سے گونہ کرنا ہے یہ لوجی تو پانچ 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 پچیس اور پانچ اکن پانچ اور دو سات ہو گیا پچھتر پچاس تو یہ جہاں مٹھنا ہے کہ پاس پلاس لاس اپن تو ایک سے سو تک کی سم سنکھیاوں کا یوگ کرنا ہے اب ایک سے سو تک کی سم سنکھیا ہیں یہاں پر پہلی سنکھیا جو ہے وہ ایک نہیں ہوگی پہلی کیا ہے ایک سے شروع کرتے ہو تو ایک دو تین چار سم کیا ہے دو تو فرسٹ کیا ہوگی دو دو پلاس سو بٹا دو تو یہ کتنا ہو گیا دو پلاس سو بٹا دو یہ ہو گیا ایک سو دو اب اس کو کٹتے ہو کی بن گیا ایک سو پاری تو نہیں 51 51 کو 50 سے گنا کر دی 0 5 5 25 یہ آپ کا کام ہو گیا اب آپ کو پروشا کہ پرثم 50 وشم سنکھ کا یوگ کچھ ہمارے دوست مجھے پتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آئے ان کو اس لئے نہیں آئے گا کہ پہلے دن سے جو کلاس ہو رہی ہے وہ نہیں کی تھی اس لئے نہیں آئے گا تو اب پرثم 50 وشم کونسی ہے میں نے آپ بتایا تھا پرثم 50 وشم پرثم 50 وشم سے پہلے ایک دو تین چار پاک چھے سات آٹ دو دس یہ میں لکھا ان دس میں سے آدھی یہ کیا ہے دس تک کی سنکھائیں اس میں سے آدھی یعنی کہ پرثم 5 سنکھائیں اس میں ہیں کی نہیں ہیں دو چار چھے آٹ اور دس تو اس میں پرثم 5 وشم بھی ہیں وہ ہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے پرثم 50 وشم سنکھائیں یعنی کہ پھول سنکھائیں کتنی سو تو ایک سے سو تک وشم پہلی وشم اور آخری وشم ہوگی 99 بٹہ دو گناہ پچاس جب اوسط کرتے ہیں تو اوسط میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتا اور اتنے ہی اوسط ہو جاتا ہے اب اس کو سول کرنا ہے سول کر لیجئے اس کو یہ ہو گیا سو بٹہ دو گناہ پچاس تو یہ پچاس اور ہو گیا 25 اب کچھ آپ کو یاد رکھنے والی باتیں جو ہے وہ دیکھئے وہ پہلے ہی میں بتائی تھی پھر repeat کر دیتا ہوں repeat اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کی بہت زیادہ جرت پڑ جیسے سنکھیا پدتی میں ایک انکھ والی سنکھ پچھلی driver بھرتی میں آیا تھا کہ تین انکھوں کی سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے اور ہم نے پچھلا paper اس کا pdf آپ کے لئے گاتری موبائل application پر لگا ہے اس پر کافی call آتے ہیں کہ وہ غلط اس میں اتر ہے وہ کسی candidate کا paper ہے وہ اس نے ہمیں دیا تھا اور وہ لگا دیا جو ہم نے papers آپ کے لئے load کی ہیں ان کے ہم math reasoning کے solution بھی solution ویڈیو بھی آپ کو provide کروائیں گے دو parts میں پچاس papers اور دوسرے میں پچاس ٹوٹل question کتنے ہو گئے تس ہزار question ہو گئے ان کو اچھے سے کر لیجیے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ بھرتی نہ ہو پائیں انکھا پدتی میں ایک انکھ والی کتنی ہے ایک انکھ والی نو ہے پھر نو سے دس دس سے شروع ہو گیا ننی دس سے ننی ننی تک دس سے ننی ننی تک دو انکھوں والی چلتی ہیں وہ کتنی ہیں نب اور سنکھا پدتی میں تین انکھوں والی سنکھ ہیں کتنی ہیں تو تین انکھوں کی سب سے بڑی کیا ہے نو سو ننی ننی نم اس میں سے دو انکھوں والی تک گھٹا دو ننی نم تو بچ گیا کہ نو سو ایسے ہی آپ کو پوچھ لے چار انکھوں والی کتنی ہیں تو آپ کی پوچھے تو ایسا ہی پانچ انکھوں کا ہو جائے گا سمجھ آگئی ہے تو بڑھ جاتے ہیں آگے سنکھ پدتی میں ایک سے سو تک کی سنکھ میں کل انکھوں کی سنکھ یہ بھی پرشن آتا ہے اب آپ کو کئی بار کی ہوتا ہے کہ میتھ میں جی کے کا آجاتا ہے میتھ میں جی کہ کہ کی آپ کو یاد کرا ہوا آگئے سب سے چھوٹی ابھج سنکھ کیا ہے اور آپ کو یاد ہے دو ہے تو بن گا کہ نہیں جی وہ ہی بات ہے تو سنکھ پدتی میں ایک سے سو تک کی سنکھ میں کل انکھوں کی سنکھ ایک سو بان میں ایک سو اسی ہو اور سو کے کتنے انکھ ہیں تین انکھ ہیں تو نو اور یہ تین بارہ اور ایک سو اسی ہو گیا کہ نہیں تو بان میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہی کہ سنکھ پدتی میں ایک سے سو تک کے سنکھ میں کل انکھوں کی سنکھ ایک سو بان میں کیسے ہوئی ایک سے نو تک کے نو ہو گئے تس سے ننیان میں دو انکھوں والی نبی سنکھ ہیں تو نبی کے انکھ کتنے ہوئے نبی گنا دو ایک سو اسی انکھ ہوئے اور سو کے تین انکھ ہو گیا تین انکھ دو جیرو اور سو کے تین انکھ تو نو یہ اور تین یہ نو پلس تین پلس ایک سو اسی یہ ہو گیا ایک سو پان مال ایک سے سو تک کی سنکھ وں تو یہ ہو گئے اور سو کے دو ہو گئے تو نو دس ہو رہے گیارہ یاد کر لو اس کو گیارہ داریک اپنا کام بن جائے سنکھ پددتی میں ایک سے سو تک سنکھ میں کل سننیوں کے سنکھ اسی طریقے سے کئی بار آجاتا ہے کل پانچ کتنے تو کل پانچ کتنے ایک سو تک آپ کمنٹ کر کے بتا دینا مجھے کاؤنٹ کر لی کوئی جلدی نہیں ہے اب دیکھئے ایک پرشن اپنا اگلا آتا ہے اکای انت جات کرنا جوڑ دے سکتا ہے گھونا دے سکتا ہے گھٹا دے سکتا ہے مائنس دے سکتا ہے اب اس کا دی اکای انگ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دو اور آٹھ دس آر چھے سولہ تو اکای انگ اس کا کیا ہوگا اکای انگ کا جوڑ ہم نے کیا سب سے پہلے اکای تو اکای بلے گا چاہے جوڑ ہے چاہے گھٹا ہو ہے چاہے گھونا ہے تو کیا ہوگیا سولہ یعنی اس کا اکای انگ کیا آجائے گا چھے ہی آجائے گا پورا آپ وہاں گلتی کیا کرتے ہیں وہاں ہمارے ساتھی وشیش روپ سے آرمی آرہے اور ڈرائی ور کے جو کنڈی ڈیٹ ہیں وہ آرمی سے بھی ان کا ستیتی تھوڑی ڈاؤن رہتی ہے کیوں ڈاؤن رہتی ہے کیونکہ پڑھائی چھوڑے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا کافی سمیہ سے سٹیئرنگ اور بریک میں ہی زندگی ہوئی ہے اور لکھا رہتا ہے گاڑی پہ بڑی گاڑی والے جو ہمارے انگیریٹس ہیں وہ لکھے رکھتے ہیں کہ ڈرائی ور کی زندگی پانچ اور دو سات اور ایک آٹ اور دو تس یہاں تک آگے کہے جائیں ہمیں صرف اکائی ہی پوچھا ہے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پورا کرتے ہیں اکائی انگکہ اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اکائی انگکوں کا یوگ انتر یا گننفل ہی ان کا اکائی انگک ہی ہمیں اٹھانا ہے جیسے اکلا کرشن گنا کا لیتے ہیں کہ اس کا اکائی انگ کیا ہے بہت امپورٹنٹ پریشن ہے آپ لوگ کے ٹائیور یا ٹریڈز من کی حساب سے دیکھیں ہیں تو اکائی انگکہ آپ لوگ کیا اتنا بڑا کرشن دیکھ کے آپ اس کو چھوڑ دیتے کیا کوئی ہے کیسے کے پاس ٹائم بستا ہے تو گنا کرنے کوشش کرتا ہے ٹین سو چھہتر کے نیچے ٹین سو باون لکھ کے پہلے گنا کرے گا میں تو دیکھے نہیں کر پاؤں گا اتنا بڑا لیکن آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ چھے دو اور چار کبھی دو سے چار کو گھرا دو بارہ چار اٹھ آلیس تو اکائی انک کے آگیا یہ ہمارا اکتر ہو گیا اس طریقے سے کتنا ہی بڑھا دے آگے ادھر تین بڑھا دے ادھر سات بڑھا دے ادھر پانچ بڑھا دے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو کیا کرنا ہے اکائی انک سے ہی آپ کا کام بن جائے اب گھات والے پرشنوں کا جو ہے وہ تو گھات والے پرشن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب دیکھئے لکھا ہے کہ تین سو سترہ کی گھات چھ بس کا اکائی انک کیا ہوگا اور اسی کو کئی بار بڑھا دیتا ہے آگے اس میں دو تین چار سنکھائیں تک دے دیتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم گھات اور آدھار جو ہے وہ سمجھیں کہ یہاں پر یہ تین سو سترہ کی گھات چھ بس اس میں چھ بس تو کیا ہے گھات ہے اور تین سترہ کیا دی گئی گھات جو ہے اس کو چار سے بھاگ دیتے ہیں چار سے بھاگ کیوں دیتے ہیں ہم دیکھئے یہاں پر کیا ہے کہ سات سات کی گھات ایک کیا ہوتا ہے سات کی گھات ایک سات ہی ہوتا ہے سات کی گھات دو 49 ایک آئی انگ کیا ہو گیا نور سات کی گھات تین اور سات کی گھات چار 49 کو 49 سے کریں گے تو 9 81 یعنی ایک آئی انگ کیا ہوگا ایک ہوگا یعنی وہ کیا ہوگا 24 سو ایک یعنی ایک آئی انگ کیا ہے ایک اب آپ واپس سات کی گھات پانچ کروگے تو کیا ہوا ایک جو ہے وہ کس سے بڑھے گا سات سے بڑھے گا تو سات کی گھات پانچ کیا آگیا واپس سات ہی آ جائے گا اور سات کی گھات 6 7 8 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک 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 کی پنراورتی پرتیق 4 سٹیپ کے بعد وہی ہوگی یہ اب اس کو آگے تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں 26 میں ہم بھاگ دیکھتے دیکھتے چار یعنی جو بھی گھات ہے دی گئی گھات کو چار سے بھاگ دی گئی گھات کو چار سے بھاگ دیا تو 6 کتنا بچا یہاں پہ 2 6 بچا اب 6 بچے گا 4 سے بھاگ دوگے کسی بھی سنکھے میں تو 6 کتنا بچے گا 1 6 بچے 2 6 بچے گا 3 6 بچے گا 0 6 بچے گا ان کی پورا پورا بھاگ چلا 6 جو بچا ہے یہ 6 اس کو ہی اکائی انگ پر گھات لگا کر حل کر جیسے یہ جو 383 کی گھات 32 یہاں 26 جو ہے 26 کا بھاگ دیا تو 6 بچ گیا 2 6 بچ گیا اب 2 6 بچ گیا آدھار کا اکائی انگ کیا ہے 7 ہے تو 7 میں کیا کیا سات کی گھات 2 سات کی گھات 2 یعنی کہ سات کی گھات 2 کیا 49 تو اس کا اکائی انگ کیا ہو گیا 9 ہو گیا یہ بات آپ سمجھ آگے بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی 383 شروع ہوگئے یا کچھ ٹیچر تو یہ بھی دیکھا کہ عصد سے شروع ہوگئے اور عصد سے پہلے تارک عصد پر کس آدھار پر آگئے یہ یہ ہم نے کر دیا تو یہ 81 جو ہے اکائی انگ کیا ہو گیا اب اس کے ساتھ میں آپ کا کرشن بنا دیتا یہ تو یہاں بھی کیا ہے چھکا اس کا اکائی انگ کیا ہوا تو اتنے بڑے کو آپ نہیں کر سکتے یہاں کیا کریں گے یہ جو چھپن ہے چھپن میں چار کا بھاگ دو گے تو پورا پورا جائے گا کچھ بھی شیش نہیں بچا نہیں بچا تو یہ جو دو ہے اس کے کیا کیا چار ہی گھات لگا لیا دو کی گھات چار ہو گیا سولہ تو سولہ کا مطلب اکائی انگ کیا ہے چھے ہے اور ایک کو بھڑا دو ہے اس کا پورے کا اکائی انگ کیا ہو گیا ہے ایک ہو گیا اب یہ تین تک آپ کے آتی ہیں چار بھی آ سکتی ہیں اس سے زیادہ بڑی آپ کو سنکھا نہیں آئے گی اب ایک اس میں ہوتا ہے یہ اکائی انگ یاد کرنے والے میں رول 0 156 اب 0 156 کیا ہے وہ یاد رکھنا ہے 0 156 ہے کہ جب آدھار والے سنکھیا کا اکائی انگ 0 1 5 یا 6 ہو تو ان کا اکائی انگ بھی کرمش ہے 0 1 5 یا 6 ہی آئے گا چاہے گھات کچھ بھی ہو جیسے کہ یہاں پہ پیچھے تھا 2 تھا 0 156 اب 2 میں تو کیا ہوا کی اکائی انگ کیا آگیا ہے لیکن یدھی آدھار والی سنکھیا کا اکائی انگ 0 156 جیسے میں لکھ دوں کہ 336 کی گھات 219 کا اکائی انگ کیا ہوگا تو آپ کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے کچھ بنانے کی جورت نہیں ہے کچھ نہیں کرنا کہ رول 0 156 یاد رکھنا اس کا اکائی انگ تو ہی چھے ہی آئے گا چاہے گھات کتنی بڑی ہو اور جب 0 156 والا ہوتا ہے تو آپ کو بڑی دی جاتی ہے جان کے وہاں آپ چار کا بھاگ دینے میں الگ جائیں اور آپ کا سمج جو ہے وہ جائے ہو کیسے ہو دیکھو یہ جو ہے 2038 اب اس میں اکائی انگ دیکھا ہم نے کہ آٹ کی گھات ایک ہو گئے آٹ یہ چالیس بان میں اس میں کیا ہے چار کا پورا بھاگ جا رہا ہے یہ رول 0 156 بڑی نہیں ہے کیونکہ اکائی انگ وہ یہاں پر لیکن آپ کو ویبھاجن کا نیم آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بان میں اس میں چار کا پورا پورا بھاگ جائے گا تو چھالیس سو بان میں بھاگ دینے کی جورت نہیں ہے یہاں 0 6 بچے گا تو 8 جو ہے اس کے گھات لگا دے 4 اور ہمارا کام ہو جائے گا یعنی 64 کا سکوائر کرنا ہے تو اکائی انگ کیا آگیا یہ ہے آگیا اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا واپس اب 8 کی بات 5 کریں گے تو اس کو کیا ہوگا 8 سے گھونا کرنا ہوگا 8 6 8 8 8 یعنی یہ جو اکائی انگ ہے ان کی پنرہ ورتی شروع ہو جائے گی یہ ہی بتایا تھا سٹارٹنگ میں کہ اکائی انگ کی پنرہ ورتی پرتی 4 step کے بعد ہوتی ہے تو یہ 4 step بگرہ چھوڑ دو آپ rule 0 156 یاد رکھو اور ایک دوسرا آپ یاد رکھو کہ اکائی انگ یہ جو بھات ہوتا ہے چار کا بھاگ دینا ہے اس کے بعد ایک شیش بچے گا دو شیش بچے گا تین شیش بچے گا یاد 0 بچے گا 0 بچے گا تو 4 لگا دیں گے یاد جو بھی شیش بچے گا وہ اکائی انگ کے اوپر گھات لگا کر اس کو حل کر لیں یہ جو ہے ایک question آپ کے لئے میں لکھا یوگ کرنا ہے important question ہے دیکھیں پیچھے جو ہے exam میں اور جو ہمارے practice papers ہیں اس میں ہم نے وہی questions لیے ہیں جو repeat question ہے چاہے وہ tradesman میں آئے ہوں یا driver میں آئے ہیں driver میں 3 سے لے 5 question تک آپ driving skill کے بھی سے بھی class کی جائے جس میں driving کے signs وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ پر اپ کروانے کوش 101 23 200 یعنی مطلب کیا ہے کہ first plus last 2 گنا سنخیائیں اب first plus last 2 گنا سنخیائیں تو یہاں پر 101 plus 200 2 گنا سنخیائیں کتنی سنخیائیں تو 100 ہی ہیں اب ہم نے اس کو آگے solve کیا ہے میں لگ دیا آگے solve کیا 100 ہی ہے یہ کیا ہو گیا 301 ہو گیا یہ کاٹنا اب آپ سیغ گئے ہیں 50 ہو گیا 301 کو 50 سے کریں گے 15 0 50 یعنی answer کیا آگیا 3 جو ہے یہ ہر اتر تو بوستو یہ آپ کے لیے بہت important ہے جو یہ classes کر classes provide کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بوریت بھی نہ ہو مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگ کام کرتے ہیں کہیں سر میں دن میں سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں یا گاڑی چلاتا ہوں یہ دن میں سمیں نہیں ملتا یا جب آپ کی class ہوتی ہے اس مجھے سمیں نہیں ملتا میں باد میں ریکوڈڈ دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ کو کسی بھی پرکار کا doubt لگتا ہے تو آپ ہمیں وہ doubt clear کرنے کے لیے ووٹس اپ کر سکتے ہیں اور ہم نے کائیتری موبائل اپلیکیشن پر آپ practice papers کا جو پہلا part ہے وہ ہم شروع کر دیا ہے پہلے part میں آج آپ کے لیے 10 papers جو ہے 10 practice papers اور بلکل exclusive matter ہے specially for drivers کہ آپ کو اور کہ نہیں ملے گا وہ آپ کو load کر دیا ہے پہلے part میں آپ کو 50 papers provide کر وائے جائیں گے اور اگلے week میں آپ کو کوشش یہ رہے گی اس منڈے کے بعد آپ کو دوسرا جو 10 یا 15 جتنا بھی ہوتا ہے جلد سے جلد آپ کو جب تک پی ٹی پی ایس ٹی نہیں ہوتا ہے تک 10 ہزار question جو ہے اور 10 ہزار کر کے جائیں گے تو کتنا 100 ہی تو بچا اور کتنا score کرنا ہے کہ کتنا safe score رہے گا آپ جتنا لے لیتے ہیں اس سے وہ ہی کم ہے یہ سو کہ کتنا safe score رہے گا جو merit بنے گی یہ تو ابھی ہوش شے جس کو کہتے نا بنے رہیے چینل کے ساتھ جائیں رہیے